کلاس نائنٹھ انفرمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کر رہے ہیں 402 کوڈ ہے سٹرنٹھ اینڈ ویکنیس انالیسیس سٹرنٹھ کا مطلب ہوتا ہے طاقت اور ویکنیس کا مطلب ہوتا ہے قمزوری اپنی طاقت اور قمزوری کو کیسے سمجھیں گے اس کو کیسے انالائز کریں گے کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ میرے مارکس اچھے نہیں آ رہے ہیں یا نہیں اچھے آئیں گے یہ کبھی سوچا ہے کہ کیا آپ کام بہت بڑھیا کرتے ہیں کونسا ایسا کام ہے جو اتنا اچھا نہیں کر پاتے ہیں کر پاتے ہیں لیکن اتنا اچھا نہیں کر پاتے ہیں ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ کچھ آپ کی سٹرنٹھ ہیں یعنی طاقتیں اور کچھ آپ کی ویکنسز ہیں یا کمزوریاں اور کیسے ہم ان کمزوریوں کو اپنی سٹرنٹھ میں بدلیں یا پھر ان کمزوریوں کو دور کریں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے سٹرنٹھ اور ویکنس انالیسز کرنے سے پہلے کہ آپ خود کیا ہیں کیونکہ آپ سے اچھا آپ سے بہتر آپ کو کوئی نہیں جانتا ہے اس دنیا میں تو سب سے پہلی چیز آتی ہے knowing yourself اپنے آپ کو سمجھنا اس میں کیا ہے کی میری believes کیا ہے میری سوچ کیا ہے میری مانیتائی کیا ہے میری values کیا ہے میرے آچار ویچار ویہوار کیا ہے میں کیا چیزیں پسند کرتا ہوں میں کیا چیزیں نا پسند کرتا ہوں کسی بھی incident وستو یا taste اس پہ میری opinion کیا ہے میری کیا رائے ہے اور میرا پریویش کیا ہے میرا background کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنے آپ کو سمجھ بھائیں اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کیا ہے کیا آپ کی پسند ہے کیا نا پسند ہے کیا آپ کے believes ہیں چاہے religious ہوں چاہے اور باقی believes ہوں آپ کی opinion کیا ہے کیا رائے رہتی ہے آپ کی positive رائے ہے negative رائے ہے آپ کا پریویش کیا ہے کس background سے آتے ہیں کس سماج سے آتے ہیں کس دائرے سے آتے ہیں اور کیا آپ کوئی کام کر سکتے ہیں اور کون سا آپ کام اتنا اچھا نہیں کر سکتے ہیں تو جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں جانیں گے strength اور weaknesses اپنے قمزوری اور طاقتوں کے بارے میں جاننا تھوڑا مشکل ہوگا اب strength اور weakness analysis کے لیے یعنی اگر ہم اس پہ دھیان دیں تو self aware جیسے میں ابھی بتا رہا تھا آپ کو کہ اپنے بارے میں جاننا یا اپنے بارے میں سمجھنا اب کیا ہوتا ہے جیسے میں ہوں میرا ایک نام ہے میرا ایک نام ہے میرا کچھ qualification ہوگی یا کوئی qualification نہیں ہوگی جیسے مان لیجے نام انشو ہو گیا qualification ہو گیا 12th class یا b-tech یا m-tech یا doctor جو بھی ہو سکتا ہے relationship جیسے آپ کے ماں ہوں گی mother ہوں گے father ہوں گے تو mother ہے father ہے آپ کے دو brother ہوں گے ایک sister ہوگی یہ آپ کے relationship ہوں گی لیکن ہوتا یہ ہے کہ strength اور weakness حسنالسس میں آپ کو اپنے بارے میں جاننا ہے یہ سب تو سب کے ہوتے کسی کا نہیں ہوتے لیکن آپ اپنے آپ میں کیا ہے یعنی ان سب کے علاوہ آپ کو ڈھوننا پڑتا ہے ان کے علاوہ جانا پڑتا ہے کہ آپ کے اندر کی power کیا ہے strength کیا ہے آپ میں ایسے کیا talents ہیں ایسے آپ میں کیا ہنر مندی ہے کیا آپ میں سکل ہیں آپ کی ہاتھوں میں ایسی کیا جادو ہے آپ کے چہرے پہ کیا جادو ہے آپ کے زبان پہ کیا جادو آپ کے دماغ میں کیا جادو ہے ایسی کیا چیز ہے جو دنیا سے علاق کرتی ہے اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات آپ میں کمزوریاں کیا ہے ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کمی ہے مجھ میں تو strength اور weaknesses ہو کیا سکتی ہیں دیکھیں میں ایسی ایسی سمجھ جائیں کہ طاقتیں کیا ہو سکتی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میں دوسرے لوگوں کی جو بھی feelings ہوتی ہیں emotions ہوتے ہیں بھاو ہوتے ہیں ان کو اچھے س پڑھ سمجھ باتا ہوں اور اس پہ بہت اچھے سے react کر بات ہوں یہ آپ کی strength ہے میں کسی بھی اجنبی انسان سے آرام سے ملتا ہوں آدم وشواس کے ساتھ ملتا ہوں اور یہ بھی دیکھ کے ملتا ہوں کہ اس سے مجھے کوئی نقصان نہ ہو یہ یا آپ کی strength ہوئی نا میں اپنے دوستوں کو میں اپنے چاہنے والوں کو میں اپنے ماتا پتا کے کام میں ہاتھ بٹھاتا ہوں ان کی کوئی بھی پریشانی ہے اس کو دور کرتا ہوں یہ ساری آپ کی طاقتیں ہیں جو آپ کو باقی لوگوں سے الگ کرتی ہیں اسی طریقے سے جو weakness ہے اس میں کیا آتا ہے جیسے مجھے junk food دکھتا ہے میں اپنے آپ پہ قابون جک پاتا ہوں یعنی اگر برگر چاومی مومو میرے سامنے آ جائیں تو بس مجھے تو کھانا ہی ہے کمپیوٹرز کمپیوٹرز تھوڑا سا ابھی میں پیچھے ہوں اس میں تھوڑا اور سیکھنا چاہتا ہوں یہ آپ weaknesses ہو گئی تو strength وہ چیز وہ کام وہ سوچ جو آپ بہت اچھی رکھتے ہیں ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی strength ہوتی ہے اس کا قارن یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو بھگوان نے پیٹ دے دیا ہے اس بڑھائی ہے تو لکڑی کا کام کریں گے یدی آپ computer science والے ہیں تو computer پہ کام کریں گے یدی آپ کوئی بیچنے والے ہیں تو سامان بیچیں گے یعنی کسی نے کسی طریقے سے آپ کو اپنا پیٹ پالنا جیسے شارک کھان ایکٹنگ کرتے ہے تندل کر صاحب کرکٹ کھلتے ہیں تو سب میں کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے سٹرنٹ ہوتا ہے تو وہ سٹرنٹ سب میں ہوتی ہے جاننے کی دیر ہوتی ویکنیس کیا ہوتی ویکنیس کو میں یہ کہوں گا کہ جیسے یہ صاحب اٹھا رہے ہیں اس ویٹ کو اٹھانی پا رہے اگر میں ذرا سا ہاتھ لگا دوں یہاں پر تو اٹھا لیں گے یعنی ابھی بھی کچھ پوائنٹ ہے جہاں پر ایمپرویمنٹ کی ضرورت ہے اور وہ ایسے کام جو باقی بہت اچھا کر لیتے میں نہیں کر پاتا اتنا اچھا کر لیتا ہوں کیونکہ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو impossible ہے ایسا کوئی کام impossible نہیں impossible بھی کہتا ہے i am possible یہ بھی i am possible ہی کہتا ہے تو آپ کر تو سکتے لگے اتنا اچھا نہیں کر سکتے تو آپ یہ سمجھ لیجی پلان کر سکتے ہے کہ یہ میں اچھا کر سکتا اس کو اور improve کر جو میں نہیں کر سکتا ہوں ٹھیک سے اس کو بھی improve کر نا confidence کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کام کو کر نے میں آپ کو کمی یا جیسے کہتے ہیں تھوڑا سا ڈر سا لگا رہتا وہ نہیں ہوگا چاہت نہیں ہوگی کیسے پتا کیا جائے کہ strength کیا ہے اس کے لئے کچھ سوال پوچھئے ہوتا یہ ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں صبح اٹھتے ہیں بھرش کرتے ہیں فریش ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیں سکول جانا ہوتا ہے یا آفیس جانا ہوتا ہے یا پھر پریوار کا کام ہمارے پاس ہوتا ہے پھر اس کے بعد دن بھر کام کرتے ہیں لنج کرتے فٹ اس کے بعد رات ہو جاتی ہے رات کو لائف کہتے motorized machinized لائف بنا لی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں ملتا اپنے لئے تو اپنے لئے سمجھ نکال لی cool off period لی جی اور سوچ اپنے بارے یہ دیکھئے کہ آپ ہر چیز جو کرتے ہیں جو آپ باقیوں سے بہت اچھی کرتے ہیں یا یہ کہ وہ کہ وہ ایسا کام کرتے ہیں جس سے لوگ خوش ہوتے ہیں یا لوگ آپ کو appreciate کرتے ہیں لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں تم تو بہت اچھا football کھیلتے ہو یہ آپ strength ہو جائے weakness is کیا ہوگی weakness کو پتہ کرنے کی کیا کرنا پڑے گ کہ ایسا کون سا کام ہے جس کو کرنے میں آپ گھبرہ ہوتی ہے ڈر لگتا ہے یا بڑا مشکل لگتا ہے جو کام آپ کو مشکل لگتا ہے وہ آپ کی weakness ہے یا جس چیز کو کام نہیں باقی ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں یہ دھیان رکھیں کہ جب آپ کچھ کرتے ہیں تو feedback کیا مل مال لیجئے آپ نے exam دیا اور آپ دیکھ آپ سپورٹنگ لی لی رہا ہے ایسا نہیں کہ لڑنے لگے اوئے تو اپنا گار میں دیکھ میں تو بہت اچھا ہوں کبھی بھی جو بھی آپ رائے دے رہا ہے اس کی رائے سنی اگر آپ پسند نہیں آتی ہے تو دوسرے کان سے نکال دیجئے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں جو مجھے کہا گیا ہے یہ واقعی میں ایسا ہے تو اس کو improve کرنا یہ آپ کی strength ہو جائے گی کچھ سوال آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں یہ جاننے کے لئے کی strength و weakness کیا ہیں آپ کی طاقت کے لئے آپ یہ ability ہے تو اس کو interest کی طرح بڑھائی آگے what makes me stand out اگر تندل کر کو دیکھے گا اگر آپ مہندر سنگھ دھونی کو دیکھئے یا بھائی چونگ بھوٹیا کو دیکھئے تو وہ سب الگ ہے دیپا کر مہندر کو دیکھئے یہ کیوں stand out ہوئے وہ لوگوں سے الگ اس لئے نکل گئے کیونکہ وہ اس چیز میں آگے تھے جب تندل لکر چاہے ان کی آواز دیکھیں تو پتھلی ہے بچوں جیسی ہے جب وہ بیٹ پکڑتے ہیں تو وہ بادشاہ ہو جاتے دنیا کے ہاں اگر weakness دیکھنی ہے کمزوریہ دیکھنی ہے تو کس چیز میں آپ دکت ہوتی ہے ایسا نہیں کہ آپ پڑھنے میں سٹرگل کر رہے ہیں تو آپ پہلے آنکھیں چیک کر رہی ہیں آنکھیں چیک کرنے کے بعد دیکھئے پڑھنے میں سٹرگل کر رہے ہیں تو ریڈنگ میں دکت ہے ایسا کیا ہے کہ لوگ مجھ سے زیادہ پرفارم کرتے ہیں جیسے میں میٹس کا اگزامپل لیا کیوں لوگ زیادہ اچھا پرفارم کر جاتے ہیں کئی لوگ میں نہیں کر پاتا ہوں تو یہ آپ کا weakness ہو سکتی ہے بار بار لوگ مجھ سے کہتے ہیں تم یہ کام ٹھیک سے نہیں کر رہے بار بار ہر اور abilities میں کیا انتر ہوتا ہے میں بار جاتا ہوں اور بہت اچھا گانا گاتا ہوں لیکن میں جب گانا سنتا ہوں تو مجھے اور اچھا لگتا ہے میں کرکٹ کھلتا ہوں یا کرکٹ دیکھتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو singing song watching cricket یہ سب میرے شوق ہیں میرے interest ہیں لیکن میں class 12 کرتا ہوں اس کے بعد میرے maths میں ٹھک ٹھا گمارک آتے ہیں تو میں ٹرائے کرتا ہوں اے ای ٹرپل ای کا اگزام دیتا ہوں جی ای 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 بنتا ہوں میں سکھتا ہوں چار سال پانچ سال پڑھائی کرتا ہوں اور پھر میں وہاں پر کام کرنے لگتا تو جو میں یہاں سے یہاں تک پہنچانا تو ایک ability میں achieve کی ہے یعنی یہاں ہے مجھے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا لیکن مجھے ہیڈرولکس کے بارے پتا ہے مجھے بہت ساری چیزیں پتا چل گئی ہے جو میں جو آپ کو خوشی دیتی ہے اور ایسی چیزیں جس آپ کرنا پسند ہے بار بار ایک بار نہیں کئی بار پسند کرنا ہے جب آپ کہے بھی نہ تو بھی آپ پسند ہے تو آپ کا interest ہو گیا ایسی چیزیں جو آپ بار بار سیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ music میں جاتے تو آپ سوچتے ہیں کہ مجھے یہ شوق کو آگے لے جانا ہے اپنی زندگی کے آیام بنانے تو ability جو ہوتی ہے وہ interest سے الگ ہے ability ایسی acquired knowledge ہے جیسے اگر آپ cricket بہت ٹھیک تھا کھیلتے لیکن آپ cricket academy میں گئے اور آپ کو سکھایا گیا دیکھو جب یہاں پر آئے گئے تو ایسے مارنا ہے پیار آگی کی طرف کھیچنا ہے بیک ایسے لینا ہے تو آپ کو سکھایا گیا تو آپ ability acquire کی یہ آپ میں نہیں تھی لیکن آپ acquire کی ہے یعنی کوئی کام یا کوئی بھی job کرنے کے لیے جو proficiency کسی آپ نے لی ہے اسے آپ ability کہتے چاہے آپ IT کر لیں چاہے آپ computer course کر لیں تو interest shock جو ہوتے ہے وہ آپ کی ability یا قابلیت جو آپ نے attain کی ہے اس سے الگ ہوتی ہے جیسے مان لیجے آپ cricket آپ کا shock ہے لیکن کسی کارنے سے ہو سکتا فلائٹ فوٹو یا جو بھی طریقہ ہو جو بھی دکھتے ہو آپ cricket نہیں کھیل سکتے تو ضروری نہیں ہے کہ cricket کو آپ profession بنائیں آپ اپنی زندگی بنائیں اس کو enjoy کریے اور بس وہاں تک رکھیں یہاں پر کچھ سوال جو آپ لیتے ہیں فر ان table یہاں پر ایک table دیا ہو اس کو بھرنا ہے تو آپ کو دیکھنا ہے اس میں آپ کی weaknesses کیا ہے اور آپ کیا plan بنائیں گے کس طریقے سے weakness کو آپ ٹھیک کریں گے اور اپنے strength کو اور مضبوط کرتے جائیں جیسے example دیا ہے I can speak many languages I do not understand computers تو یہاں پر کیا کریں گے اس کے لیے آپ نے کہ improve on computer skills کیونکہ آپ computer میں دکھت ہے by adding extra classes after school یہ آپ weakness کو بڑھانے کا plan ہے اب آپ یہاں لکھیں گے جیسے ایک example دے رہا ہوں باقی آپ کو کرنا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو کی آپ کی strength کی آپ کی strength ہے کی I play cricket very well right اور پھر آپ weakness لکھیں گے I got get out on short balls short balls ہوتی ہے جو کندھی کی طرف یا سر کی طرف ball آتی ہے اس سے کھلو اور کی سے بچ تو یہ جو example میں نے دیا اسی طریقے سا آپ کو دو چار رو لکھ نے ٹھیک ہے جی چلی صاحب یہ بات ہوئی آپ کے strength weaknesses کی بہت شکریہ بہت مہربانی آپ کی